بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا پارا سَيَقُولُ صُفَحَاوَ مِنَ النَّاس اس کا مختصر خلاصہ گوشت گزار فرمالیں سَيَقُولُ صُفَحَاو مِنَ النَّاس مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُ عَلَيْهَا اجر سے تحویلِ قبلہ کے بارے میں آیات ہیں کہ یہ بے وکوف لوگ کہیں گے کہ ابو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبلہ کیوں تبدیل کر لیا تو فرمایا کہ مشتق مغرب سب اللہ کا ہے جس طرف چاہیں رخ کر کے نماز پڑھیں اللہ کو ہی صدہ ہوگا قبلہ تو محاذ ایک سمت متعین کرتا ہے تک ایک نظام کے تحت انسان نماز قائم کر سکے وگرنہ صدہ تو صرف اللہ کو ہے اور اللہ ہر طرف ہے تو اس میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہت تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ خانہ کعبہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے تو فرمایا اے محبوب ہم آپ کی اس بار بار چہرہ مبارک پڑھنے کو آسمان میں ہم جانتے ہیں چنانچہ آپ چہرہ بدل برخ پھیر لیجئے اور یہی دوسرے رکوع میں بھی یہی بات چلتی آ رہی ہے اور تیسرے رکوع میں آ کر اللہ جللہ شان ہو یہ صبر کی ترقین فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو اللہ کی مدد وہ نماز کے ساتھ ہے اور صبر کے ساتھ ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں بسک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب صبر کئی طرح سے ہوتا ہے کئی مقامات پر ہوتا ہے تو اس میں فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں جب وہ مردہ ہی نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں تو صبر کرنا چاہیے اور آگے فرمایا کہ تم ایمان لے آئے ہو ہم تم کو ضرور بے ضرور عزمائیں گے کبھی کوئی خوف لاحق ہو جائے گا کبھی کوئی بوک خواہ جائے گی مال کم ہوگا کوئی اپنا پیارا وفات پا جائے گا کبھی پھلوں کی کم ہی ہوگی تو اسلام کہتا ہے ہر حال میں صبر کرو اور بشیر صابرین صبر کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہیں جب بھی انہیں کی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم سب اللہ ہی کی ہیں اللہ ہی کی طرف لوڑ کر جانا ہے یہی ہیں وہ لوگ کی ان پر رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور مہربانیاں ہیں اور یہی لوگ ہیں ہدایت پر تو یہاں تک سبر کو بیان فرمایا اور اس کے بعد پھر یہاں سے اللہ جللہ شانہو حج عمرہ کی کچھ طریقے بیان فرما رہے ہیں اور حکمات بیان فرما رہے ہیں یہاں سے اللہ پر توحید کو بیان فرما رہے ہیں اور شرک کی نفی فرما رہے ہیں تو یہاں سے فرمایا ہے کہ جو لوگ شریک بناتے ہیں وہ بھی اپنے شریکوں سے پیار کرتے ہیں لیکن ایمان والے بھی اپنے اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ جو ہیں اللہ سے محبت کرنے والے وہ اللہ سے محبت کرنے میں سب سے بڑے ہوئے ہیں اشد حب لیلہ وہ زبردست کسند کی اللہ سے محبت کرتے ہیں گوئے عشق کرتے ہیں عشق اور رکوع نمبر چار میں فرمایا کہ تم خواب پیو سب تمہارے لئے حلال کیا ہے پاکیدہ کیا ہے پوری کائنات کو تمہارے لئے تخلیق کیا ہے بنایا ہے ہجر شجر پوجہ نکالے ہیں ہاں کچھ تھوڑی سی بات ہے کہ شیطان کی پیر بھی نہ کرنا اس لئے کہ وہ تمہارا دشمن ہے کھرا دشمن ہے تمہیں برائی کا حکم کرتا ہے برے کاموں کا اور شیطان کی پیروی کیا ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے عباو اجزاد کو چھوڑ دیں وہ جس طریقے پر تھے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہارے عباو اجزاد ایسے ہوں کہ ان میں عقل نہ ہو وہ ہدایت پر نہ ہو یا پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے یہ تو ایسے ہے کہ گنگا ہو بہرہ ہو اور عقل نہ ہو اس میں نوارہ فرمایا کہ اللہ کی حلال کردہ دشمن کو کھاؤ پیو شکر ادا کرو اور تم خاص اس کی عبادت کرو انما حرما علیکم المیتتا رکون برچار کے نصف سے آگے اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ تم پر کیا کا چیزیں حرام ہیں مردار حرام ہیں جو خود مر جائے خون حرام ہیں خنزیر کا گوشت حرام ہیں ہر وہ چیز جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو گیا اور اللہ کے نام پہ زبا کی گئی ہو وہ حرام ہیں کوئی شخص مجبور ہوئے انتہائی تو وہ اتنا کھا سکتا ہے کہ جس سے اپنی زندگی بچا سکے پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اس کو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں اور رکون نمبر پانچ پر آ کر بڑی خوبصورت بات فرمائی فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرتے رہو نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ یوم آخرت پر فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر اور مال کو تم دو قریبی صداروں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو مانگنے والوں کو گردن چھوڑانے میں خرش کرو اپنی ضرورت کے باوجود اپنی محبت کے باوجود نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور پورا پورا اہد ادا کرو اور صبر صبر کو دعا اللہ پر اشارت فرمائے کہ صبر کرو فی البعصائی و ذرائی و حین البعص تنگی میں خوشی میں جنگ کے وقت جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ لوگ سچے ہیں اور وہی لوگ متقی اور پریزگار ہیں اور آگے پھر فرمایا کہ کساس کا معاملہ یہ غلام کے بدلے غلام مارے جائے گا عورت کے بدلے عورت مرد کے مرد مرد ازاد کے بدلے ازاد جو معاف کر دے تو پھر وہ علیہی کرے کساس کی یہ رب کی طرف سے تخفیف ہے شدت نہیں ہے اور رحمت ہے اور فرمایا کہ تمہارے لئے کساس لینے میں جان کے بدلے جان کو مار دینے میں زندگی ہے شاید کہ تم پریزگار اختیار کرو اس لئے کہ جب معلوم ہوگا کہ کسی کی قتل کے بدلے انسان کو ممکنے قتل کیا جائے تو انسان امکان کی وجہ سے بھی اگلے وہ کچھ نہیں کہتا اگر یہ کساس کا حکم نہ ہوتا تو روح زمین پر قتل عام ہوتا تنانچہ جب کساس کا حکم نہیں آیا تھا اس سے پہلے کی زندگی آپ دیکھ لیں روح زمین پر سراسر کساس ہی کساس تھا اور رکوع نمبر چھے میں آ کر اللہ پاک بیان فرماتے ہیں روزوں کے بارے میں کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر بھی روزیں فرض کی ہیں تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی فرض تھے اور یہ مبارک مہینہ رمضان کا اس میں دو باتیں بڑی خاص ہیں ایک یہ کہ اس میں قرآن کریم کو ناظر فرمایا دوسرا ایک روزوں کو فرض کیا پہ جو شخص بھی اس مہینے میں جندہ ہو اس کو چاہی کر روزے رکھیں اگر کوئی مریض ہے تو مریض کیلئے یہ گنجا ایسا ہے کہ قضاء کر لے بعد میں اس وقت روزے نہ رکھیں اگر کوئی دائمی مریض ہے اس کا علاج ہونا ناممکن ہے اور بعد میں قضاء بھی ناممکن ہے جس طرح کوئی بڑا ہوتا ہے یا کوئی دائمی مرض ہوتا ہے بارہ مہینے مرض رہتا ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ فدیہ ادا کر دیں فدیہ ہر دور میں مختلف ہوتا ہے آج کر ایک سو دسری پہ چل رہے ہیں روزے کو تکمیل مکمل کریں اور قربانے تک اللہ پاکست کو لے گئے اور اس کے بعد بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ کو رزور سے پکارے ہیں ایسا پکارے ہیں ہمارے رب ہم کہاں ہیں فرمایا فَإِنِّ قَرِب میں تمہارے قریب ہوں میں تمہارے پکار پر لبیگ کہتا ہوں جب تم مجھے پکارتے ہو مجھے پکار ہو مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ میں تمہیں روشت و ہدایت سے نماز دوں اور اس کے بعد احیلہ لیکم لیلت السویان مل رفض الہ نسائیکم پہلے رات کو اور دن کو برابر حکامات تھے کہ عورتوں کو قریب نہیں جا سکتے تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم تختانونہ انفوسکم تمہیں خیانت کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو رات کو عورتوں کو پہنچ جاؤ تو فرمایا رات کو اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں اور آگے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو رات کو جب تک کہ سفید دوری اس یہاں دوری سے جدا نہ ہو جائے یہ آسمان پر دوری جو ہے وہ بنتی ہے اور فرمایا باطل طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ اور باطل طریقے سے حکام کی طرح کوئی بات نہ لے جاؤ تک ایک فریق جو ہے گناہ کی وجہ سے گناہ کر کے لوگوں کا مال کھائیں حالانکہ تم جانتے بھی ہو اس کے بعد پھر فرمایا رکون نمبر ساتھ کے اندر کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کے بارے میں کہ چاند کا کیا عمل دخل ہے فرمایا کہ چاند جو ہے نا وہ لوگوں کے لئے مکات ہیں مکات ہیں سارا دعام عالم جو ہے چاند میں اس کی تاریخیں اور اس کی دوار سے رمضان آ رہا ہے اس کی دوار سے عید آ رہی ہے پھر وہی بات دوبارہ دھرائی کہ شروع میں ہم نے فرمایا کہ کیولا کی طرف رخ کر لو پھر پانچویں چوتھر رکو میں فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم دائم میں دیکھو پھر دوبارہ فرمای ورس البر اور نیکی یہ بھی نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ پہلے یہ تھا کہ حج کے ایام میں وہ گھر میں دروازے کو استعمال نہیں فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں نیکی یہ کہ تم تکوہ اختیار کرو اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ لیکن تکوہ اختیار کرو اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تم کو کامیاب کر دے اور آگے جا کر اشارت فرمایا کہ اللہ کے راسے میں لڑو جہاں پاؤ ان کافروں کو قتل کرو فرمایا قتل کرنا تو برا کام ہے فرمایا فتنہ اس سے بھی برا ہے جو لوگ فتنہ پھلاتے ہیں وہ اس قتل سے بھی بڑھ کر سخت کام کرتے ہیں اس لئے ان کو قتل کرو اور فرمایا مسجد حرام کے قریب قتل نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ پھر تم مسجد حرام میں قتل کرنا شروع کر دو ہاں اگر وہ مسجد حرام میں تم سے لڑ پڑے ہیں تو پھر قتل کر سکتے ہو فین انتہ ہو اگر تم رک جاؤ اور باز آ جاؤ پھر اللہ بخشنے والے اور مہربان ہیں اور ایک کتال کرنا کب تک ہے تو یہ اللہ پا نے فرما دیا کہ جب تک سارا کا سارا دیر اللہ کا نہ ہو جائے لڑتے رہو اس لئے فرمایا کہ جہاد جو ہے وہ قیامت تک جائی رہے گا اور کچھ مہینے محترم ہیں الشہر الحرام والحرومات القصاص کہ اگر اشور حرم میں جنگ ہو جائے تو یہ مہینہ ان کے لئے بھی محترم ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اللہ گراسے میں خرش کرو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو نکی کرو بے شک اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کو پسند آجاؤ تو نکی کرو اگر تم اللہ کو